اسلام علیکم میں ہوں ارسلان ایمازون پر ایک اور بہت دلچسپ ویڈیو آپ کے لئے لے کر آیا ہوں لاس ویڈیو پر جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ایمازون کا اکاؤنٹ کس طرح سے بنانا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو بھی تک نہیں دیکھی تو میرے چینل پر جائے کے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں یہ آپ کو ہلپ کرے گا کہ ہم ایمازون پر کس طرح کام سٹارٹ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایمازون کا اکاؤنٹ موجود ہے ایمازون کا اکاؤنٹ بننے کے بعد جو سب سے پہلا سٹیپ ہے جس پہ ہم نے کام کرنا ہے that is product hunting means کہ آپ کے پاس دکان آپ نے کھول لیا ہے اب آپ کو جاننا ہے کہ آپ کیا بیچنا چاہتے ہیں تو کیا بیچنا ہے اس کے بارے میں آج ہم پوری اپنی ویڈیو کریں گے سب سے پہلے number one چیز جو آپ نے بیچنا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا category ہونی چاہیے کچھ categories ایسی ہیں جو میں بالکل recommend نہیں کرتا product کے بارے میں product hunt کرتے وقت سب سے پہلے آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے emotions آپ کی product hunting کے اندر نہ آئیں for example کچھ چیزوں کو artwork کچھ لوگوں کو artwork بہت پسند ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے art سے related ہی کوئی چیز بیچنا ہے کچھ کہتے ہیں کہ میرے تو جوتوں کی factory ہے میں نے تو جوتہ ہی بیچنا ہے کوئی کہتا ہے میری wallet کی factory ہے میں نے wallet ہی بیچنا ہے بہت اچھی بات ہے آپ وہ چیزیں بیچیں کیونکہ آپ کی اپنی factory ہے لیکن آپ پہلے amazon پہ جا کے یہ دیکھ لیں کیا لوگ وہ خریدنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں کیا لوگ وہ keyword search بھی کر رہے ہیں یا نہیں تو product hunt کرتے وقت جن parameters کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ہم وہ سارے parameter discuss کریں گے number one thing product hunt کرنے کے لیے دو methodologies ہیں number one آپ tools use کرتے ہیں for example آپ js use کرتے ہیں jungle scout یہ جاننے کے لیے کہ آپ کی product جو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں وہ اس کا competition کیا ہے کتنے لوگ بیچ رہے ہیں کتنا revenue generate کر رہے ہیں کتنے reviews والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں number two آپ merchant word use کرتے ہیں یہ بھی ایک tool ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا keyword for example leather wallet کتنے لوگ search کر رہے ہیں تو search volume also matters اگر آپ کوئی ایسی چیز بیچ رہے ہیں جو لوگ search ہی نہیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کی دکان میں پڑی رہے گی اور آپ کو اس کی story charges پڑھتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی لیے سب سے پہلی چیز جو آپ نے focus کرنا that is a keyword جو بھی چیز آپ نے بیچنی ہے کتنے لوگ اس کو search کر رہے ہیں number one کتنے لوگ اس کو بیچ رہے ہیں کیونکہ آپ نے بھی ان کی سا لائن میں لگتے ہیں اسی same product کو اسی market کے اندر بیچنا ہے تیسری چیز تیسرا جو main tool ہم اسے use کرتے ہیں that is helium 10 helium 10 آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی product کو rank کرنے کے لیے کتنے free giveaways دینے ہیں وہ آپ کو مزید keywords کے بارے میں بھی بتاتا ہے آپ کے competitors کے keywords کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کن keywords پہ rank کر رہے ہیں یا sell کر رہے ہیں یہ چیز آپ کو help کرتی ہے کہ آپ نے جب اپنی product بیچنی ہے تو آپ نے کون سے keywords اپنی list کے اندر لگانے ہیں میرا خیال ہے کچھ چیزیں شاید مشکل ہو رہی ہیں چلیں میں تھوڑا سا explain کر دیتا ہوں کہ keyword کیا ہوتا ہے keyword ان الفاظ کو کہتے ہیں کہ جب بھی آپ بینگیں باہر بن کے google پہ search کرتے ہیں یہاں آپ amazon پہ search کرتے ہیں for example آپ کو ایک pen خریدنا ہے تو pen خریدنے کے لئے آپ جاتے ہیں google پہ یا amazon پہ تو آپ لکھتے ہیں blue pen so this blue pen is a keyword keywords کی بھی آگے سے type ہوتی ہیں ایک تو آگے آپ کا keyword for example blue pen is a keyword اس کے بعد ہوتا ہے ایک short end keywords ہوتے ہیں اور ایک long end اسے کہتے ہیں long tail keywords بھی اس کو کہتے ہیں for example آپ ایک چیز ہے glass آپ نے لیا glass glass is a keyword آپ اگر اسے کہتے ہیں steel glass that is a short keyword اگر آپ کہتے ہیں silicon collapsible glass so it's a long tail keyword ٹھیک ہے تو جتنے words آپ اپنے keywords کے ساتھ add کرتے جائیں گے وہ long tail keywords بن جائیں گے اور ان کا search اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ آپ نے جب بھی کوئی product ہنٹ کرنی ہے آپ نے بینگیں باہر بن کے سوچنا ہے کہ میں اس product کو خریدنے جا رہا ہوں تو میں کتنے لفظ لکھوں گا میں تو لکھوں گا glass glasses میرے پاس پڑھے ہیں تو میں نے ان glasses پہ جا کے search کروں گا جو چیز مجھے چاہیے ہوگی اور جو اچھی لگی کہ میں اسے خرید کے آ جاؤں گا جتنا long tail keyword ہوئے گا باہر اتنی زہمت نہیں کرتا کہ وہ اتنا لمبا keyword لکھے silicon collapsible beautiful glass so آپ نے specific رہنا ہے آپ نے جب بھی keyword کا search volume دیکھنا ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو main keyword ہے جس پہ آپ نے focus کرنا ہے that is good enough کیا اس کا اتنا potential ہے لوگ اسے search کریں لمبے keywords تو بہت آپ کو جو ہے نا problem کر دیں گے اگر آپ direct ان پہ آئیں گے خیر اس کا بھی ایک رول ہوتا ہے لیکن یہ بات کی بات ہے ابھی ہم ویڈیو کو simple رکھتے ہیں کیونکہ آپ ابھی beginners ہیں ہم بات کر رہے ہیں keyword کی اب آپ کو keyword کے بارے میں پتا چل گیا keyword ان الفاظ کا مجموعہ ہے جو کہ آپ کی product کو represent کر رہے ہوتے ہیں so ہم نے keyword دیکھ لیے میں نے آپ کو tools بتایا ہے number one js number two merchant word number three helium اس کے پاس viral launch بھی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس first three ہیں تو آپ اپنا کام کر سکتے ہیں product hunting کا js آپ کو help کرے گا product score بتانے میں like competition کتنا ہے merchant word آپ کو یہ بتائے گا کہ لوگ اس کو search کتنا کر رہے ہیں helium آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ product کے competitors ہیں وہ کن keywords پہ rank ہوئے ہیں کن keywords پہ کتنی کتنی sale کر رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس 3 tools ہیں تو آپ product hunt کر سکتے ہیں ہاں اگلا سوال آپ کے پاس یہ آئے گا کہ سر یہ 3 tools تو آپ نے بتا دیئی ان کو استعمال کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ہماری next دیتے ہیں اس کی کوئی شورٹی نہیں ہے کہ 100% correct ہے 100% authentic ہے because amazon بے کوف تو نہیں اپنا سالا ڈیٹا اٹھا گے کسی بھی website کو دیتے ہیں لوگوں کو بتاتے پھر ایسا نہیں ہوتا جو methods وہ use کرتے ہیں data collection کی وہ میں بتا دیتا ہوں جب بھی آپ نے کوئی product ہنٹ کرنی ہے سب سے پہلے آپ amazon dot com پہ جائیں وہاں پر آپ postal code change کریں جا کے جس بھی market میں کام کرنا چاہتے ہیں Amazon UK میں کرنا چاہتے ہیں US میں کرنا چاہتے ہیں Japan میں کرنا چاہتے ہیں کہیں بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اس market place میں گئے وہاں جا کے آپ نے اس product کا keyword لکھا مزید کی بات اب آپ یہ سوچیں کہ سر ہمیں کی ورڈ ہم نے صحیح لکھا جب بھی آپ کو ایک keyword لکھیں گے تو ایمازون آپ suggestions دیتا نیچے ایک پوری tool bar open ہو جاتے فر ایک گلاس لکھیں گے تو آپ کو ہزار طرح گلاس نیچے suggestions میں آجیں گے steel گلاس چاہیے aluminium glass collapse glass travel glass offices کے لئے کوئی چیز ہے وہ آپ کو ہزار options دے گا آپ کا brain اور groom ہوئے گا کہ اچھا یہ بھی ایک keyword ہے آپ نے کہ کرنا ہے ان سارے keywords کو اپنے 2000 دکانوں میں پڑی ہو آپ کو ایک idea ہو جائے کہ کافی لوگ بیچ رہے ہیں یہ بکنے والی چیز ہے تب ہی تو keyword کا اتنا سارا result میرے سامنے آگیا یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ glass بہت سارے لوگ سرچ کر رہے ہیں بیچنے والے کتنے لوگ ہیں بیچنے بیچنے اس کے لیے سب سے پہلی چیز آپ نے دیکھ رہے ہیں جو پیج پہ آپ کے جو competitors بیٹھے ہیں جو لوگ product sale کرنے سب سے پہلے جو ان کی چیز دیکھنی ہے ان کے reviews کتنے star reviews ہیں اور number of reviews ہیں اگر reviews کم ہوں گے آپ انہیں بہ آسانی compete کر دیں اگر ان کے reviews زیادہ ہوئیں گے تو ان کو complete کرنا مشکل ہوئے گا یہ اہم factor ہے product hunting میں product کو select کرنے کے لیے زیادہ reviews کا مطلب یہ ہے کہ social profile بہت اچھا ہے لوگ ان کے بارے میں آکے بات کرتے ہیں number two وہ ایک کافی عرصے سے ایک product کو بیچ رہے ہیں تب جہا کے اتنے سارے انہوں نے review اکٹھے کی ہیں اور ان کی rating بتا رہی ہوگی کہ اچھے quality ہے لوگ اچھے comments ان کے بارے میں دے رہے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر تو maximum reviews ہیں 500 to 800 کے درمیان ہیں تو آپ اس product کو complete کر سکتے ہیں لیکن اس product کو complete کرنے کا method میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے product پہلے سفہ پہ topic کیسے لے کر آنا یہ بھی پوری science ہے methodology ہے لیکن ابھی میں اس میں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں پہلے product hunting سیچیں آپ کو پتا ہو کہ product کیا بیچ نہیں ہے تو اب ہم نے جو discuss کیا کہ product کی ورڈ کو discuss کی ورڈ کو discuss کی ورڈ مینول method میں دیکھا کہ کی ورڈ ڈالا کتنے لوگ بیچ رہے ہیں اندازہ ہو گیا کہ اچھا کی جانا ہے اس کو add to cart کر جب آپ add to cart پہ جائیں گے تو نیچے وہ آپ سے quantity پوچھ رہا ہوتا quantity میں آپ جا کے 999 type کرنا بکوز یہی آپ maximum type کر سکتے جب 999 type کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا اس کے پاس صرف 550 pieces stock میں پڑے ہیں آپ کہتے ہیں اگلے دن same time پہ آپ نے دوبارہ جا کے ایکٹیویٹی روپیٹ کرنی ہے for example next day آپ تو میرے پاس stock 450 رہ گیا آپ کو idea ہو گیا کہ ایک دن کے اندر 100 piece بیچ لیا آپ ہی کام آپ نے 1 week تک کرتے رہنا ہے آپ کے پاس کم سے کم 10 سے 12 sellers کا record ہونا چاہیے کہ یہ لوگ sale کتنا کر رہے ہیں اب یہاں پر بھی decision کرنا ہے کہ اگر اس product کی sale ہی چاہیے 10 ڈالر سے نیچے جائیں گے تو آپ کا reasonable profit نہیں بنے گا میرا ماننا ہے کہ 10 ڈالر کی چیز جو آپ بیچ رہے ہیں کم سے چیز آپ کو sourcing کرنے میں help کرے گی اور sourcing کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس session میں آئے گی اب آپ پتہ چل گیا کس price bracket میں بیچ رہے ہیں اب جو اگلی چیز دیکھنے والی ہے جو price ہے کیا وہ consistent ہے آپ نے جو keyword لکھا پہلے صفحے پر products آئی ہے کیا وہ ساری similar ہے similar سے مراد ایک ہی nature کی ہے آپ نے glass سرچ کیا پلیٹ تو نہیں آگی بیچ میں کیا وہ same nature of product ہے جو آپ کے keyword کو represent کر رہی ہے number 2 کیا سب کی prices consistent ہیں ایک glass ہے ایک بندہ 10 ڈالر کی بیچ رہا ہے ایک بندہ 8 ڈالر کی بیچ رہا ایک بندہ 12 ڈالر کی بیچ رہا تو میں ایسے consistency ہوں گا لیکن ایک بندہ 12 ڈالر کی بیچ رہا اور ایک بندہ بیس ڈالر کی بیچ رہا تو بندہ جب آپ کی product okay جب ایک final step ہوتا ہے اپنی product finalize کرنے کا بلکہ ایک نہیں دو main topics number one is patent and number two is sourcing کیا آپ چیز خریدنی کہاں سے ہے یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کو break کریں گے اور next ویڈیو میں انشاءاللہ ہم discuss کریں کہ ہم نے کیسے چیک کرنا ہے کہ کیا ہماری پروڈکٹ پیٹنٹ ہے یا نہیں ہے دوسری بات ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے پروڈکٹ کو سورس کہاں سے کرنا ہے فور ایزمپل اگر آپ اچھا سورس نہیں کرتے تو آپ نے جو پروڈکٹ سلیکٹ کیا وہ بیکار ہے فور ایزمپل آپ نے اچھا سورس کر لیا آپ کی پروڈکٹ بھی ہوکی ہے لیکن جب آپ نے چیک کیا تو وہ پروڈکٹ پیٹنٹ نکل آئی تب بھی وہ کام بیکار ہے کیونکہ آپ پیٹنٹ نہیں بیٹھ سکتے کوپی رائٹ وائلیشن آتی ہے اور یہ بھی میں ایکسپیرینس کر چکا ہوں یہ میں آپ کا اپنے ایکسپیرینس کی باتیں ساری بتا رہا ہوں سو سٹے ٹونڈ اور ویڈ فور دا نیکس ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک پیٹنٹ کیسے چیک کرنا ہے نمبر دو سورسنگ کیسے کرنی ہے ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ باد